سیدی خواجہ سے پر عرصہ فیضانی ہے حسنی نیڈبرک کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آج کے اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حضور خواجہ حسن سرکار سلطان العلیہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضور مقصود العلیہ الحاظ حضرت خواجہ صوفی مخدوم مقصود حسن شاہ رحمت اللہ علیہ دندری شریف کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ ہمارے چینل حسنی نیڈبرک کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حضور سلطان العلیہ الحاظ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کی دو بہنیں تھی ایک کا نام محترمہ حسینی خاتون تھا جن کی شادی قصبہ کیمری جلارامپر اتر پردیس میں ہوئی جن کے گھر حجور شہید ملت قبلہ عزیز العلیہ الحاظ حضرت خواجہ صوفی عبدالعزیز میاں رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور دوسری بہن محترمہ زلیخہ خاتون جن کا نکاح موزا پکھنی تحصیل بہڑی جلہ بریلی اتر پردیس میں حضرت صوفی امیر حسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا جو حضور شیخ العلیہ حضرت خواجہ صوفی عنایت حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد خواجہ عنایت حسن سرکار سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے خواجہ عنایت حسن سرکار اکثر آپ کے گھر پر آیا کرتے تھے کیونکہ آپ امیر حسن رحمت اللہ علیہ خواجہ عنایت پیہ سرکار کے چہیت خلیفہ حضور خواجہ حسن سرکار سلطان الولیہ کے سگے بہن ہوئی تھے ایک مرتبہ خواجہ حسن سرکار اور خواجہ عنایت حسن سرکار یہ دونوں بزرگ آپ کے گھر پر تشریف لائے ہوئے تھے تب ہی خواجہ عنایت پیہ نے ارشاد فرمایا کہ صوفی جی کا گھر تو بہت اچھا ہے مگر گھر میں روشنی نہیں ہے یعنی گھر میں روشنی کرنے والا کوئی لڑکا نہیں ہے تو حضور خواجہ حسن سرکار نے ارز کیا کہ حضور آپ کے لئے کیا مشکل ہے گھر کے لئے چراغ آپ اتا کر دیں خواجہ عنایت حسن سرکار رحمت اللہ علیہ نے گھر میں چراغ روشن ہونے کی دعا فرمائی اور آپ کی دعا سے حضور تاز الاسفیہ زبدت الاسفیہ مقصود الولیہ الہاز حضرت خواجہ صوفی مخدوم مقصود حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی حضور مقصود الولیہ نے ایک مدت اپنی نلحال مرشد نگر بھینسوری شریف میں اپنے مامو حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار کے در دولت پر گزاری حضور مقصود الولیہ رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کراماتیں ہیں جن میں سے کچھ آپ کو ہمارے چینل حسنی نیٹبرک پر مل جائیں گی لنک نیچے ڈسکرپسن میں ہے آپ وہاں سے جا کر وہ بیڈیو دیکھ سکتے ہیں حضور مقصود الولیہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے بارہ سال گھر کو چھوڑ کر جنگلوں میں سہراؤں میں اللہ اللہ کرتے ہوئے گزارے آپ میں شروع سے ہی حضور مخدوم پاک علاودین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی جھلک اور ان کی سیرت نظر آتی تھی یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور خواجہ حسن سرکار نے دھندری شریف میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں پر ایک میرا صابر قیام کرے گا البتہ خواجہ حسن سرکار کی پیشنگوئی لفظ بلفظ ظاہر ہوئی آپ دیکھیں کہ حضور صابر پاک اپنے پیرو مرشد حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے سگے بھانجے ہیں مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں بیسے ہی حضور مقصود الولیہ سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد حضور خواجہ حسن سرکار کے سگے بھانجے ہیں مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اور دھندری شریف جہاں آپ کی درگاہ ہے اس کے پاس ایک نہر ہے جس سے دو نہریں نکلی ہیں بیسے ہی کلیر شریف میں ایک نہر ہے جس سے دو نہریں نکلتی ہیں آپ کی دھندری کلیر شریف کی ایک جھلک ہے اور آپ کی خانکہ شریف کا دوسرا گیٹ جس کا نام سابری گیٹ ہے آپ کی قریب پندرہ خانکہیں ہیں اور قریب پینتالیس خلیفہ ہیں جن میں سے ایک میرے پیرو مرشد حضرت صوفی ریاض احمد میاں قبلہ مددہ ظلہ العالی ہیں جو حضور مقصود الولیہ رحمت اللہ علیہ کے بہت چہیتے اور محبوب خلیفہ ہیں حضور مقصود الولیہ رحمت اللہ علیہ اکثر آپ کو اپنے ہمراہ لے جایا کرتے تھے 28 جماعت الاول 1435 حجری مطابق 30 مارچ 2014 صبح 10 وچ کر 40 منٹ پر آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے مالک حقیقی سے وصال فرمایا آپ کے وعد وصال آپ کے نور نظر حضور سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ صوفی شاکر میاں قبلہ مددہ ظلہ العالی نے آپ کی سجادگی کی عظیم جمعہ داری کو سنبھالا اور شان مقصودی کے ساتھ آج تک نظام سنبھالے ہوئے ہیں اللہ ہمارے پیرو مرشد سرکار شاکر میاں قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ہر سال 26, 37, 38, 39 جماعہ دل اول کو آپ کا عرصے پاک بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ دندری شریف تحصیل امر یا جلا پیلی بھیت میں منایا جاتا ہے جس میں 28 جماعہ دل اول کو کل شریف ہوتا ہے عرصے پاک کی ساری ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے عرصے پاک کی ساری جانکاری لے سکتے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ حضرات کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنین ایڈبر کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ